یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا پی لیا پہن لیا اور جو اس نے آگے اللہ کے راستے میں دے دیا باقی سب تو اس کے وارثوں کا ہے مگر اکثر ہم اپنے وارثوں کے مال کو اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں بعض دفعہ تو خود اپنے اوپر بھی خرش نہیں کرتے اور بچا بچا کے ایک طرف رکھتے جاتے ہیں حالانکہ انسان خود سب سے پہلے ڈیزرف کرتا ہے کہ جو وہ کماتا ہے اس کو اپنے اوپر خرش کرے پھر ایسا کیوں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی اچھی چیز توفے میں دے دے تو ہم اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہ کسی اور کو آگے دے دیں گے اگر گھر میں کوئی اچھا برطن خرید کے لے آئیں تو اس میں خود کبھی نہیں کھاتے بلکہ سجا کے علماری میں رکھ دیتے ہیں کہ جب سالوں میں کوئی خاص مہمانی آئے گا تو اس کو اس میں کھلائیں گے یہی حال کھانے پینے کی مزیدار چیزوں کا ہے ان کو شوق سے خرید کر گھر تو لاتے ہیں مگر سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جب کوئی آئے گا تو وہی یہ کھائے گا چاہے خود کتنا ہی دل کر رہا ہو کھانے کا اسی طرح بڑے بڑے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کچن بنایا جاتا ہے صرف دکھاوے کے لیے اور ایک کچن وہ ہوتا ہے جس کو ڈیٹی کچن کہتے ہیں جس میں بیگم صاحبہ خود پسینے میں شرابور ہو رہی ہوتی ہیں اور کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کچن جو ڈی ٹیسٹ ہے اور آرام دے ہے وہ کام کرنے کے لیے نہیں رکھا جاتا صرف ساجاوٹ کے لیے ہوتا ہے صرف دکھاوے کے لیے اسی طرح جب گھر میں کوئی نیا فرنیچر خرید کر لاتے ہیں تو اس پہ خود نہیں بڑھتے بلکہ اس کو کپڑے ڈال کے ڈھانپ کے رکھ دیتے ہیں تاکہ جب کوئی بھولا بھٹکا مہمان آ جائے تو یہ پردے دار فرنیچر تب کھولا جائے گا اور اس کا چیرہ کرایا جائے گا اور خود سارا سال سفید چادری ہی دیکھتے رہتے ہیں یوں لگتا ہے یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں یہ صرف ایک شوکیس ہیں جن کو آنے جانے والوں کے لیے رکھا جاتا ہے ساری زندگی ہی ہم ان آنے جانے والوں کے نام کر دیتے ہیں اور کسی چیز کا بھی شوق پورا نہیں کر پاتے وہ برطن جو آپ نے شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ حق دار تو آپ خود ہیں کہ روز نہ سہی مگر کبھی کبھار تو ان میں خود بھی کھا لیں ان خوبصورت فرنیچر اور صوفوں کو جو آپ نے اپنی کمائی سے خریدیں آپ خود سب سے پہلے حق دار ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں ان کو انجوئے کریں ان پہ بیٹھیں اور یہ کچن جو آپ نے بڑا آرام دے بنایا گھر کے اندر آپ خود پہلے ڈیزارف کرتے ہیں کہ آپ اس میں کام کریں کب تک ہم دکھلاووں کی خاطر جائیں گے اور یہی کرتے کرتے مر جائیں گے یہ سب چیزیں فانی ہیں یہ خراب ہو جانے والی ہیں ان کو یہ کہہ کہ سنبھال سنبھال کے رکھنا خراب نہ ہو جائے اس سے وہ بچ نہیں جائیں گے ان کو تو ایک دن خرابی ہونا ہے یہ ساری زندگی استعمال کرنے کے لئے تھوڑا ہی ہیں تو اپنے لئے بھی آسانی کریں اور یہ جان رکھیں کہ یہ چیزیں آپ کے لئے ہیں آپ چیزوں کے لئے نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استازہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لئے لوگ ان کریں الرحمہ ڈاٹ ارڈپر ای آر آر ای 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 ڈاٹ او آر جی رحمہ ڈاٹ ای 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 موسیقی